بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین سب سے جو اس وقت اہم خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جانوں یہ صدی کی میرے خیال میں امت مسلمہ کے لئے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات یہ بہال ہو گئے یہ آپ یقین کریں بہت بڑی خبر ہے اس کا اندازہ آپ کو کچھ مہینوں میں یا ہو سکتا کچھ سالوں میں اس کے نتائج نکلے یہ معاملات کس نے تیہ کروائے ہیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان اصل میں معاملہ کیا تھا جسے سرد جنگ کہا جاتا اور اب چین روس کا اس میں کیا کردار ہے اور ان تعلقات سے پاکستان پر براہراست کیا اثر پڑے گا عمران خان جو اس اہم کردار ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ ماضی میں آپ کو پتا ہے اور اب مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے ان کا کیا کردار آ سکتا ہے سعودی عرب اور ایران کو دیکھیں مسلک اور مذہبی مسائل کے ایران ایک شیعہ سعودی عرب کو ایک سنی وہابی سٹیٹ کہا جاتا تھا دونوں کے یہ بتایا جاتا مسلکی مسائل ہیں اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہے لیکن یہ ہرگز بنیاد نہیں تھی دونوں ممالک کی پروکسی وار چل رہی ہے یہ سرد جنگ جس میں شام یمن بہرین لیبنان قطر اراک براہراست شامل ہیں دوسرے نائجیریا پاکستان افغانستان مشرقی افریقہ کے کچھ ملک ہیں جنوبی ایشیا سنٹرل ایشیا ریاستے ہیں اور جنوبی روس تک یہ معاملات شامل ہیں یہ چار مختلف لیول پر لڑائی ہے اور اس میں جیو پولیٹیکل لیکن اس کا مطلب دیکھیں خطے کے موجودہ اور دیگر ممالک میں اپنا انفلوینس اتنا اثر کے حکومت تک بدلا سکیں تو اس سے مسئلہ کی لڑائی شیعہ سنی کا مسئلہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہاں اسے ہم عرب اور عجم کا تنازہ ضرور کہہ سکتے ہیں جس میں عرب لیکن اس کے تمام ممالک جو ایران کے سامنے صدیوں سے اقتلازہ چل رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کچھ عرب ممالک جن میں عراق شام لیبنان الجیریا ہے تیونس ہے قطر ہے ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں ایران کے یہ سب علاقے عربی مسئلہ کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں ایران اور ترکی کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں مسئلہ مختلف ہے سعودی عرب کے حلاف ترکی کے ساتھ مل کر قطر کی حمایت بھی کی جن میں مصر ہے سودان ہے اردن ہے مراکش ہے سعودی عرب ہے ان معاملات میں سب سے اوپر اور پھر دوہزار گیارہ کی جب عرب سپرنگ تھی اسے ایک ایسی مہم سمجھا گیا تھا کہ جو ان منارکیز کے خلاق کوئت بحرین قطر عرب امراض اور اس میں پھر ایک فیڈریشن بقاعدہ طور پر آئی جو سعودی عرب کے ساتھ اب آپ دیکھیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ایران مخالفت میں اب اس عرب سپرنگ کی کسی صورت میں یہ اُبھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے شاہی حکومت ہے آپ کو پتا ہے اب یہ بات کسی طرح درست نہیں لگتی کیونکہ جب آرمینیا اور آزربائی جان کا تنازہ شروع ہوا مسلک کی بات کر رہا ہوں تو دیکھیں آزربائی جان مسلکی اعتبار سے ایران کے قریب تھا لیکن ایران نے اس جنگ میں آرمینیا کا ساتھ دیا دوسری طرح سعودی عرب اور باقی جو وہ مالک ہیں وہ آزربائی جان کے ساتھ کھڑے ہوئے ایون پاکستان کی بھی آپ کو پتا ہے آزربائی جان سے بڑی ویڈیوز تھی محبت تھی سارا مدد بھی کی گئی تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مذہب اور مسلک کے علاوہ بھی بہت سی ایسی اہم چیزیں ہیں اور اب یہ مذہب اور مسلک اتنا اہم نیرہ جیو پولیٹیکل سیچویشن اوریجنل سیکیورٹی ایکانومی مفادات اپنے تعلقات حتی کہ ان حکمرانوں کے ذاتی تعلقات ان تمام معاملات میں کام آتے ہیں تو اب دونوں مالکی مسلح فواج بھی ایک دوسرے کے خلاف پروکسیز جو سے کہا جاتا ہے اس کی ایک پوری لمبی فیرست ہے ایران اور سعودی عرب اگر ایران کے پاس حضب اللہ فاطمیون حوسی ملک الاشتر برگیڈ المختار حضب الحجاز اور دوسری طرح سعودی عرب کے پاس بھی فری سیرین آرمی دی شام کو عزار نیشنل کونسل آف ایران ڈیموکریٹک پارٹی آف کردستان جیشو الفال تھی صدرست موومنٹ مقتدل صدر کی جو تحریک بہت ساری ایسی جماعتیں اور بھی لمبی ایک ریفرست ہے تو ان تمام مراکس کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے لیکن انیس سو سیمنٹی نائن نوسی میں جب انقلاب آیا تو ایران میں اس وقت ایک اسلامی رپبلک کے طور پر ایران سامنے آیا تو اس وقت جو انقلابی تھے اسلامی انقلاب جو لائے ان کا مطالبہ تھا کہ اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بادشاہ تیمنارکیز نے انہیں ختم کیا جائے ان کی جگہ اسلامی حکومت بنائی جائے تو سعودی عرب کیا پھر صدام حسین کی عراق میں پھر قویت میں پھر امان میں قطر میں عرب امراض یمن میں سعودی عرب میں اس وقت پھر مصر میں اور بہرین میں وہاں پہ سب سے پہلے اسلامی مومنٹ کا آغاز ہوا انیس سو ناسی میں پھر مصر اور بہرین کے بعد انیس سو کیاسی میں شام انیس سو بیاسی میں لبنان تراثی میں پھر آسے معاملات شروع ہو گئے اور یہ پروکسیز بڑھتے 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 دنیا کے پر ترقی آفتابن والے امریکہ برطانیہ یہ بھی سارے شامل ہو گئے مغربی دنیا تو اگر آپ امت مسلمہ کے حالات دیکھیں تو اس دور کے تو دوہزار تک کی بات ہے اب لیٹس دوہزار سولہ کے بعد پھر ایران کے تعلقات سعودیہ کے جب خراب ہوئے جب ایک سکولر کو سعودی عرب میں پھانسی لگائے گی پھر ایرانی مظاہری نے سعودی سفارت خانے پر چڑھائی کی وہاں ایران اور سعودیہ کا آپ کو پتہ ہے تنازعہ جو تھا یمن پر پھر خوصیوں کا ساتھ ایران دے رہا تھا اور سعودی عرب جو تھا وہ فوجی تعاون کوئلیشن گرمنٹ تھی جس میں امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا یہ سارے مل کر جمہوریت کے چیمپئین جو تھے انسانی حقوق یہ یمن کے ان کو مارتے دل ہوگا تو بڑا عرصہ تک مارتے رہے لیکن اس کے باہدود پچھلے دو سالوں کے دوران پھر سعودی عرب اور ایران کے افیشلز کی عراق میں بغداد میں بیک ٹور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ میں آپ کو پچھلے کچھ فیلہ میں بتا چکا ہوں پھر اس کے بعد امان میں بھی ملاقاتیں ایسی ہوئیں اور یہ تمام اصل میں بنیاد بنی اور دیکھیں یاد رکھیں کہ یمن کے علاوہ لیبنان اور شام میں بھی ایران اور سعودی تعلقات میں بڑا اہم پسے منظر ہے تو اس کا پوری میڈل ایس کی جو سیاست اس پر بڑا گہر اثر ہوتا ہے اور اب اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں جب بدلے یکرین کی روس کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو وہاں پھر نئے اتحاد بنے پھر نئے پرانے اتحاد ٹوٹے بھی امریکہ سعودیہ کے درمیان تیل کی سپلائی کے معاملے کو لے کر پھر محمد بن سلمان کے ترک نے یاد ہو جو صحافی تھا جمال خشوگی اس کے معاملات تعلقات خراب ہوئے بگڑے اور پھر ساتھ چین کے ساتھ سعودی عرب کے اتحاد ایک نئے اتحاد ایک نئی سمت چل پڑی اب اس راستے میں پھر ایران بھی آتا ہے ایران امریکہ مخالفت میں آپ کو پتہ ہے چین کے کیمپ میں اور روس کے ساتھ کھڑا ہے اب چین کے وزیر خارجہ کی یہ تصویر آپ دیکھیں یہ ٹرائی لیٹرل سٹیٹمنٹ جسے تین ممالکی کہا جاتا ہے یہ پریس ریلیز جو ہے جس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اور سعودی اور ایران کے بیٹھے میں ایک بڑا موہدہ کمپلیٹ ہوا ہے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ اب جلدی سعودی ٹاپ لیڈرشپ آپ کو ملتی ہو نظر آئے گی جس دن محمد سلمان کی حسن روحانی سے ملاقات ہی اس دن ایک بہت بڑا بریک تھرہو ہے سعودی عرب نے ابھی امریکہ سے صاف بات بھی کی ہے کہ ہم اپنا پرامن نیوکلئر پروگرام جاری رکھیں گے دوسرے معنوں میں ہمیں ایٹمی ہتھیار چاہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں یہ بڑا امپورٹن میں کوئی خبر دے رہا ہوں یہ کلیرس مانگی انہوں نے اسرائیل کے پاس اب یہ اختیار موجود ہے کہ امت مسلمہ کے آپ کو پتہ ہے جو خادمین حرمین شریفین ان کو یہ حق دفاع کا دے سکے اسرائیل کیوں اسرائیل 6.5 میں بھی ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کی تعلقات بحال ہو گئے جو ہو جانے تو ایران سے تو براہ راست آپ کو پتہ نہیں کہ مل جائے گا ایران آلڑی امریکہ اسرائیل مخالف ہے 2019 میں ان کی مخالفت اب سعودی عرب میں بھی شروع ہوگی امریکہ کی تو اس لیے اب اگر ایران ایک ایٹمی ملک بنا تو اس کا مطلب ہے سعودی عرب بھی ایک نیوکلی پاور بننے میں کامیاب ہو جائے گا آپ سمجھ رہے سارے کونیکش ڈوٹ کریں اب سعودی عرب بلا شبہ پاکستان سے نیوکلی پاور کی احتیار خرید سکتا ہے پیسہ ان کے بس اتنا ہے اور پاکستان کی حالات آپ کو پتہ ہیں سعودی عرب کو ایسے احتیار بیچنے پر پاکستان ویسے ہی تیار ہے دوسرے مانوں میں انہیں یہ ٹیکنالوجی اس لیول پر بنانی نہیں پڑے گی جس طرح ایران کو فیلال مشکلات کا سامدہ ہے ادھر پیسے دیئے احتیار لے لیئے امریکی کلیرنس بس چاہیئے سعودی عرب ایران آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر دو اگر پاور آگئی تو پھر طاقت کا توازن جس پورے خطے میں وہ پتہ نہیں کیا یہ مہینوں سالوں کا بڑا ہم سوال ہے لیکن میڈلیز کے دیگر ممالک ہیں اسرائیل کو ابھی فضائی حدود کی اجازت دے رہے ہیں ان میں آج امان نے بھی اپنی فضائی حدود کی اجازت دے دی اور اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان اور تھائیلنڈ کی طرح سفر میں ان کے دو گھنٹے بچ جائیں گے میڈلیز کے تمام ممالک اور اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش ان کو اور تمام دوسرے اور اسلامی ممالک کو بھی اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا ہوا یہی سب سے بڑا چیلنج ہے میڈلیز میں آپ کو پتہ اس خطے کی سیاست کے اپنے ان ممالک کے مفادات کو جب تک ہم آہنگ کر کے اسرائیل کو تسلیم کروانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ان پر بڑا دباؤ ہوگا پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت میں سب سے بڑا دباؤ یہی تھا ڈرون پالیسی کے بعد اور افغانستان میں بھی اور بغلا دیش میں بھی یہاں پہ بھی بڑا ہے افغانستان ہو سکتا ہے تسلیم بھی کر لے انہوں نے بھی گرین سگنلز بھی دیے اب اگر رجیم چینج آپریشن وہاں ہوگا طاقت کے اس کھیل میں آتھیوں کی لڑائی آپ کو جو گھاس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر ان چھوٹے ممالک ہوگا اس پورا کھیل سمجھنے کے لیے آپ کو چار قدم آگے بڑھ کر فیصلہ کرنا جو میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خان ان کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ اگر آپ کے لیڈر کا ایمان مضبوط ہو اللہ پر مکمل یقین ہو نیت صاف ہو تو بلا شوہ مشکلات تو آتی ہیں لیکن انہیں وہ دور کر سکتے ہیں اور عمران خان نے کیا یہ ہم نے دیکھا رجیم چینج سے پہلے جس طرح پاکستان کو دوبارہ بہتر حالات ملائے خارجہ پولیسی روس کے کیمپ چین ایران اور اب سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملات ہو جئے تو پاکستان کی دیکھیں دفاعی مشکلات معاشی اعتبار سے دفاعی اعتبار لحاظ سے بہتر ہوگی یہ جنرل باجوان کے رجیم چینج کے جو کردار ہے جن امریکی حمایت حاصل تھی برطانوی حمایت حاصل تھی باقاعدہ طور پر ان کی انویسمنٹ ہیں ان کے ایجنٹ ہیں آپ کہہ لیں جس طرح ٹیپو سلطان آپ کو پتا ہے سراج الدولہ کے زمانے میں میر جعفر میر صادق یہ لوگ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ حالات ہی نہ بننے تھے اس کے اسی طرح یہ کمپنی کے ایجنٹ یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے دنیا بھر میں سعودی عرب میں بھی ہیں ایران میں بھی ہیں شام میں بھی ہیں لبنان میں بھی ہیں اور ان ایجنٹس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں لیکن کوشش ہی چلے میں کرتا رہوں گا آپ کو یہ اپ ڈیٹ دوں ایران سعودی عرب کی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آپ یقین کریں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی کہ یہ اگر مسئلہ کی تمام مسائل ڈائیڈ آف ہو جائیں گی آپ کا جو بڑا ایک اشیو ہے وہ ختم ہوگا آگے مسلمان ملکوں کے درمیان جب تعلقات بڑھیں گے ایک پلیٹ فرم پہ کٹھے ہوں گے یہی تو دیکھیں ساری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مسلمان ہی کٹھے نہیں ہیں متحد نہیں ہیں جس وقت ہی ہم متحد ہونے جاتے ہیں بیچ میں سازش ہو ٹولہ شروع ہو جائے ابھی پھر ورداتیں ہوں گی بہت ساری ہوں گی لیکن یہی پہ آپ کا وقت لیڈرشپ کا امتحان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے ابھی محمد بن سلمان عمران خان کی گہری دوستی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے ایران بھی ذاتی طور پر نواز شریف فیملی کو یا یہ باجوہ فیملی کو ان لوگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہتا زرداری کے ساتھ جب گیس پائپلائن کا منصوبہ ہوا اب دیکھیں اٹھانہ عرب کا جرمانہ ایران کروانا چاہتا ہے عالمی ادارت میں جس طرح عمران خان کے دور میں انہوں نے ترکی سے ماف کروایا ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے تھے بورڈر پر بہت سارے معاملات ٹھیک ہوئے تھے تو امید ہے کہ یہ معاملات عمران خان کی قیادت میں بہتر جا سکتے ہیں لیکن جب تک یہ امپورٹڈ رجیم ختم نہیں ہوتی تب تک پاکستان اس مسلم اتحاد کی طرف نہیں بڑھ سکے گا کیونکہ ہمارا مغربی ممالک کی طرف بہت زیادہ ہے اور یہ چونکہ ہمارے جرنیل ایسے ہیں جب تک ان لوگوں سے جان نہیں چھوٹی جائے گی اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگر امریکہ سعودی ارابر ایران کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی رجیم بھی ختم ہوگی آپریشن ہوگا سب کو ٹھیک ہوگا خاص سعال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جازے اللہ